سبحان اللہزی آسرا بے عابدے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى اللہ اکبر مسجد حرام سے مسجد اقصى تک مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے ام حانی کے گھر میں حضور استراحت کر رہے تھے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سرعرش لے کے آؤ اور جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا عرض گزار ہوئے مالک کیا کروں کہا کہ تُو نے دروازے کو دس تک نہیں دینے کہ میرا محبوب تیرے لئے اٹھ کے دروازہ کھولے اللہ اکبر تو مالک کیا کروں کہا چھت سے سراخ کرو اور جبریل نے چھت سے سراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آبیٹھے صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے چھ سو نوری پر ہیں ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک شمال سے جنوب تک پھیل جائے اور اتنے بڑے بڑے چھے سو پر تو چھے سو پر جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا میراج کی شب چھوٹے سے سراخ سے آیا دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے ہیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ اگر آپ کی توجہ ہو تو تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جو میں ہوں اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا محبوبہ بھی سوئے ہوئے اللہ اکبر تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے کوئی کوہ تور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب آرینی انظر علی مالک دیکھنا چاہتا ہوں نکاب اٹھا دے جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور ادھر محبوب سویا ہے جبریل حاضر خدمت کھڑا ہے محبوب اٹھو رب انتظار کر رہا ہے کہا جبریل کب بل قدہ میں ہے میرے محبوب کے قدم چوم لے تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رہا کر لیا کب بل تفعیل ہے تفعیل کسرت ماخص چاہتا ہے یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم اس کا معنی ہے بار بار چوم تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیا بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیا جس دی خاطر سجیاں ہوئی آنے ارش بریدیاں گلی بشر تے اگے وددہ ہی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس ویلے انہوں وددہاں ویکیا آکے بلے 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 کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلہ غل اولابے حضور علیہ السلام کو مہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا صحیح حدیث ہیں حتیم میں لاکر حضور کو حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا اور قلب اتھر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا حضرت امام بدر الدین اینی علی رحمہ امدت القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اتھر کو دیکھا تو جبریل اش اش کر اٹھے انہیں لفظ کیا کہے قلب وقیون فیہ عینان تبصران و ازنان تسمعان وہوہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے عالی حضرت نے جو قصیدہ اسلامیاں لکھا ہے جو عموماً مساجد میں نمازِ جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے موجزات کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اس قصیدہ اسلامیاں میں حضور کے ایک ایک عضوِ بدن پہ سلام پڑھا ہے کبھی انگلیوں پہ سلام نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے کبھی ہاتھوں پہ سلام ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر لیا موجِ بحرِ سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی بازوں پہ سلام جن کو بارِ دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام کبھی ہونٹوں کو سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی حضور کے سرِ انور کو سلام جس کے آگے سرِ سرورا خم رہے اس سرِ تاجِ عزت پہ لاکھوں سلام ایک ایک عضوِ بدن پہ سلام پڑھا ہے تو ایک ایک عضوِ پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب آلہ حضرت حضور کے دل پہ آئے تو آلہ حضرت کا کلم رک گیا اور آپ آلہ حضرت کی یہاں بولی دیکھئے یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے برا ایک ایک عضوِ کی بات کی ہے احادیث بھی ملتی ہیں اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں آلہ حضرت بولے دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں غنچائے رازِ وحدت پہ لاکھوں سلام یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلبِ اتھر اللہ اکبر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلبِ اتھر وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے ہیں اللہ اکبر حضور فرمائے تَنَامُ عَيْنَا يَوَلَا يَنَامُ قَلْبِ لوگوں سنو میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا تَنَامُ بْلِسِ Hoog precipitation